برحال گنسے گورکپور کی طرف واپس آ رہے ایک ڈاکٹر نے اس سمیں مانوطہ کا پریچہ دیا جب انہیں راستے میں ایک گیارہ ہزار وارڈ کا ہائی ٹینشن کا تار راستے میں گرا ملا اس پر ڈاکٹر نے اپنی گاڑی کو بیچ میں روک کر روٹ کا ڈائیورزن کرا دیا تتھا اس کی سوچنا پولیس ودود کے عدی کاریوں کو دی اور کئی لوگوں کو کرنٹ کے چپیٹ میں آنے سے بچا لیا ان کے اس سہاسک کاری پر پولیس لائن کے سواگار میں اس پی ساؤتھ گیان پرکاس چطربیدی اور اس پی نارتھ روہت سنگھ سہوار نے سمانید کیا گورکپور نیو سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر منیش نائک نے بتایا تب تک یہ وہی رہے اور میں ان سے انہوں نے بتایا کہ ہاں بلکل راستہ سچار ہو گیا ڈاکٹر منیش نائک نے بتایا تو ان کے اس کارے کی ہم سارے پولیس کے لوگ ہمارے سارے جو وہاں کی شکریہ لوگ ہیں ان لوگوں نے بڑی پرسنسا کی تو ہم ایک ان کے لیے ہم سارے پولیس ودھیکاریوں طرف سے ایک پرسنچہ پتر اس آشے سے دیا جارہا کہ انہوں نے اپنے اچھا ناغرک ہونے کا جو ڈاکٹر منیش نائک ڈاکٹر منیش نائک برحل گنگ سے گورک پور کی طرف آ رہے تھے ڈاکٹر منیش نائک پرسنسا کی سارے پہلے ڈاکٹر منیش نائک سے 3 دیا پیا کر رہا تو اسے تار لگا اور وہ گر گیا تو وہ بچ روڑ پہ آدھی روڑ پر باری بھی ہلکے پھلکے ہو رہی تھی تار لٹکا ہو بچ روڑ پہ تو تار مریک حال سے 11000 بارڈ کی وہ لائٹ کی تو اس میں بچ راستے میں گاڑی رکوا کہ ہم لوگ نے دونوں طرف سے جو ہے ٹرائفک کو رکوا کے کم سے کم کی مطلب کوئی ایسا نہ ہوگی اچانک سے آئے اس تار میں وہ لپڑ جائے تو پھر جان بھیا کو فون کر کے رات میں ہی انفارم کیا گیا کہ وہاں پر کسی کو ترن بھیج دیا جائے اور پرساشن کو ترن دوسرے حرکت میں لیتے ہوئے کہ جو بھی ٹرائفک کو وہاں پر رکنے کے لیے پہلے اور لائن کاٹنے کے لیے سب سے پہلے کسی طرح روک کے وہ اس پر پھر کاروائی کی جائے اس پر جو بھی کی جائے سکتی اچھے تو اس سمیں کافی سنکھیا تھی نہیں سنکھیا بہت زیادہ تھی اصلا میں ادھر کامریہ کا اصابن چل بھی رہا ہے اور زیادہ لوگ ادھر جا رہے تھے دکت نہیں ہے یا کوکہ نہیں دکت تو اس میں دکت کی کیا بات ہے جو وہاں پہ اگر کسی کی جان چلی جاتی اس سے بڑھ کے کیا دکت تھی جان جاتی اس سے بڑی ہیں بیج آسے میں رکوا کے پھر اسی لیے دونوں طرح سے ٹرافک رکوانے کے پہلے یہ سمجھا کہ ٹرافک رکوا دی جائے پھر اسے ہاتھ کچھ دیکھا جائے